کیونکہ ہمیں کسی بلوک کا حصہ نہیں بننا چاہیے اور یہ جو اب بننے جا رہی ہے کولڈ وار اس سے بھی پاکستان ہم وہ ملک نہیں چاہتا کہ جو پھز جائے اسی جس طرح ہم پچھلی باری حصہ بنے تھے کولڈ وار میں اگر آپ ورلڈ بینک آئی ای ایم ایف ایف ای ایف کی مقابلہ تنہ تنہ کر سکتے ہیں بغیر کسی بلوک میں گئے تو بسم اللہ حضیر اعظم کا موقف پاکستان کے مفاد میں ہے کیونکہ امریکہ نہ ہمارا ہمدرد ہے نہ اس نے ماضی میں ہمیں کچھ دیا قرائے کے طور پر ہمیں لڑاتا رہا جس کے نقصانت یہ ہوئے کہ ہماری آج کرزے کے اتنے بوجھتلے آگئے کشمیر کے ایشو کے اوپر ہندوستان کی حمایت کرنا تھا امریکہ لیکن عمران خان صاحب نے جو سٹانس لیا وہ اپنی جگہ موجود ہے پھر اس کے بعد سی پیک کے حوالے سے سب کے سامنے ہیں سٹانس اس کے بعد افغانستان کے معاملے پر بہت واضح سٹانس ہے دموکریسی سمجھ میں نہیں جاؤں گا کر لے جو کرنا ہے آپ یہاں انڈیا سنٹرک کے ساتھ ہو کے انڈیا وہاں چلا جاتا ہے آپ پیچھے بیٹھتے ہو پھر آپ کہتے ہو دیکھو انڈیا آپ چاہتے ہیں میں جانا چاہیے ہوں برکو جانا چاہیے ہیلو فرینڈس اپنا ہندوستانیوز میں آپ کا سواگتہ ہے پاکستانی میڈیا میں فیضا خان بتا رہی ہے کس طریقے سے عمران خان نے بتایا ہے کہ ہم کسی بھی بلوک کا حصہ نہیں بننا چاہتے چاہے وہ امریکہ ہو یا چائنا ہم کسی کے شاعروں پر کام نہیں کرنا چاہتے ہم انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں مگر جب پتا چلا کہ ہم ایسا کر نہیں سکتے کیونکہ آئی ایم ایف ایپ ایٹی ایف ورڈ بینک سارا کچھ امریکہ کے انٹر ہے تو فیضا خان کو گستا گیا کیا ہم چوبیس گھنٹے کیا گن پوائنٹ پر ایڈیسیجن لیتے رہیں ہم آزاد ہو کے نہیں رہ سکتے یہ دیش کے ہمیں بلیک میل کرتے رہیں گے اور آگے بھی یہ بتایا کہ جو ہم نے سمیٹ آف ڈیموکریسی میں نا جانے کا فیصلہ کیا ہے اس کے بعد بھی امریکہ بہت گستے میں اور ہماری سرکار کا یہ فیصلہ کتنا سہی ہے یہ تو آگے جا کے ہی پتا چلے گا اور اس کے بعد امریکہ بہت گستے میں ہے آئیے فرینٹ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ دنیا کی صورتحال سر جنگ کی جانب جاتی دکھائی دے رہی بلوکس بن رہے ہیں جسے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے اور پاکستان کو کسی بلوک کا حصہ بننا نہیں چاہیے ان کا کہنا تھا کہ پہلے بھی سر جنگ سے دنیا کا بہت بڑا نقصان کیا لیکن اس لیے پاکستان فسنا نہیں چاہتا ہے بلکہ یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو قریب لائے جائے جیسے ہم نے ایران اور سعودی عرب تنازے میں کیا اچھا وزیراعظم عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان امریکہ اور چین کے بڑھتے ہوئے فاصلے ہیں ان کو بھی کم کرنا چاہتا ہے اور ذرائع کے مطابق کال ادم تحریک طالبان پاکستان سے آمن مذاکرات کا عمل جاری ہے جس کے نتیجے میں درجن و طالبان کو رہا بھی کر دیا گیا اور رہا کیے جانے والے افراد حکومت پاکستان کی وائٹ اور گری لسٹ میں شامل تھے درجن امریکہ اور چین میں جاری جو سر جنگ ہے اس کے اثرات ہمارے ملک پر بھی ہوں گے کیونکہ دونوں ممالک ہماری حمایت چاہتے ہیں اور پرائیم منسٹ صاحب نے بڑا کلیرلی بتا دیا واضح کہا ہے کہ ہم کسی بلوک کا حصہ نہیں بنیں گے کیا کہیں گے آپ جی میرے خیال ہے کہ بہت اچھی نیت ہے بہت اچھی انٹینشن ہے لیکن میرے خیال اس کو پایا تکمیل تک پہنچانا بہت مشکل ہے اور میں اس کے جو مرکات ہیں میں آپ کے سامنے جاتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ اور چائنہ ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کوئی ایسی غلط فہمی نہیں ہے ان کے درمیان جس کو کہ کوئی دور کر سکے تیسرا فریق اور تیسرا فریق بھی اتنا ہی بڑا ہونا چاہیے یا اگر آپ نے کسی کو نصیت کرنی ہو یا کسی کو بات سمجھانی ہو تو آپ کو پھر اس سے بڑا ہونے کی ضرورت ہوتی ہے کم ات کم برابر ہونے کی ضرورت ہوتی ہے یا بہت اہم ہونے کی ضرورت ہوتی ہے تو میرا نہیں شہال کہ پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ چین اور امریکہ کے درمیان کوئی غلط فہمیاں دور کر سکے یا بریج کا کام کر سکے یہ ممکن نہیں ہے دوسری بات یہ انہوں نے کہا کہ ہم کسی بلوگ کا حصہ نہیں بنیں گے یہ بھی بہت اچھی بات ہے بہت اچھی نیت ہے اگر آپ مقابلہ تنہ تنہ کر سکتے ہیں بغیر کسی بلوگ میں گئے تو بسم اللہ بڑی اچھی یہ بات ہے سوال مطلب ایک ایک سائیڈ ہے جو آپ کو آپ کا ناک رگڑنے پر تلوی ہوئی ہے آپ اس کو اور دوسری سائیڈ کو برابر کیسے رکھ سکتے ہیں میری بہن اگر تو ہونا کوئی شک ہو کہ اگر میرے دین میں کوئی شک ہو کہ جی وہ بھی ہمارے دل میں کوئی اچھی چیز رکھتے ہیں ہو سکتا ہے بہی وہ آپ کو تقریباً گالیاں دی ہیں انہوں نے آپ کو اتنا برا بھلاکا ہے یہ تو آپ کی حمیت کا تقاضہ ہونا چاہیے کہ آپ ان سے ہیستہ ہیستہ دور ہوں بجائے اس کے کہ آپ کوشش کرتے رہیں تو میرا خیال ہے کہ بہت اچھی نیت ہے پرائم نسٹر کی میں ان کی تائیر کرتا ہوں لیکن یہ دونوں باتیں ہونے والی نہیں ہیں نہ تو اب امریکہ اور چین کے درمیان کوئی مفامت کروا سکتے ہیں اس پوزیشن میں نہیں ہے اور اگر آپ یہ کہیں ہم کسی بلوک کا حصہ نہیں بنیں گے تو ذرا دیکھ لیں میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ دنیا چھوڑے گی نہیں آپ کو کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی کے ساتھ ہونا پڑے گا جنرل صاحب آپ کی بات سے مطلب میرے ذن میں ایک سوال آیا دیکھنے والے ناظرین کے ذن میں بھی سوال آ سکتا ہے یعنی آپ کی بات سے کسی حد تک ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو نہیں سکتا یعنی ہم کسی بلوک کا حصہ نہ بنے ایسا کیسے ہو سکتا ہے پاکستان ان سے بلیک میل ہوتا رہے گا مطلب سیدھے سے دل فاز مگر بات کی جائے تو کیا یعنی گن پوائنٹ پہ جو کروانا چاہیں گے ہم کرتے چلے جائیں گے ہم کبھی بھی ٹینٹی نہیں دکھا سکتے ہم کبھی بھی نہیں کہہ سکتے آپ کی رہے ہیں ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں تو ہم کیا کبھی بھی اس پوزیشن میں نہیں آ سکتے کہ ہم کہیں جی نہیں ہم یہ نہیں کریں گے جی آ سکتے میں تو آج کی بات کر رہا ہوں کہ ہم اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہیں لیکن ابھی نہیں ہے آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ ابھی بلکل ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں لیکن میں ایک چیز واضح بھی کرنا چاہتا ہوں میں واضح یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے دوستوں اور دشمنوں میں فرق کیجئے اگر آپ دوستوں اور دشمنوں کو برابر رکھنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کے دوست بھی آپ سے ناراض ہوں گے تو پھر آپ نہ گھر کے رہیں گے نہ گھاٹ کے رہیں گے تو آپ فیصلہ کر لیں آپ نے گھر پہ جانا ہے یا گھاٹ پہ جانا ہے انہوں کا سوال یہ تھا کہ انہوں نے کہا ہے رشی اور چین اور مد مقابلہ ہم نے پارٹی نہیں بننا آپ کہہ رہے ہیں بننے چاہیے مجھے کچھ کار کی دکھایا ہے نا میرا دل کیا کر رہا ہے میرا دل کر رہا ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہیں ہم آئی ایم ایف میں پاس نہیں جائیں گے ہم سعودی رہے چکے کرزیں نہیں لیں گے ہم اپنی اکانوی سمال لیں گے اکانوی سمال لیں گے ایک پالیسی ڈیسین ہے کہ چائنہ اور امریکہ کی لڑائی میں ہم ان دونوں میں سے کسی کیسا نہیں بنے گے حضیر ایدم کا موقع پاکستان کے مفاد میں ہے کیونکہ امریکہ نہ ہمارا ہمدرد ہے نہ اس نے ماضی میں ہمیں کچھ دیا قرائے کی طور پر ہمیں لڑاتا رہا جس کے نقصانت یہ ہوئے کہ ہماری آج کرزیں کہ اتنے بوجھتے لے آگے اب وہ امریکہ چین کو کارنل کر کے لیے یہ سارے کام کرے ہونے ہونا نہیں چین نے اکانوی طور پر آپ اس سے ڈر رہا ہے وہ آپ ہمیں بلا رہے تو چین کو کیوں نہیں بلا رہے امریکہ ہمارا کیسے اتنا ہمدرد ہو گیا کیوں بلایا ہے چین کو تانگ کرنے کے لیے وہ انہوں نے بکیتہ گیم بنائی ہے جب آپ فینینچلی آپ پہ فیٹک کا اتنا مسئلہ ہوتا ہے کہ جناب انہوں نے یہ کر دیا یورپین یونین نے یہ کہ دیا مجھے کوئی ایسے پانچ سال پاکستان کے بتا دیں جس پہ پاکستان معاشی طور پر آج تک انڈیپنڈر رہا ہے بس آگے سلیں یہ آپ کو برا لگا مجھے پتا ہے اچھی بات کہ دو سپر پاوروں میں جو آپ کے سرپرستی میں نہیں ہیں جو آپ کی ریجمنی آپ ان کے متوجہ آپ ان سے مدد مانتے ہیں کسی بھی ماد میں لیکن آپ اپنے حکومت میں ملک میں ہیں کسی بات پر کر پا رہے ہیں سب کے سامنے ہیں اسٹانس اس کے بعد افغانستان کے معاملے پہ بہت واضح اسٹانس ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ماضی کے حکمرانوں کے برعکس جو ہمیشہ امریکہ کے مفادات کے نگران ہوتے تھے پاکستان میں اس وقت ایز اف ٹوڈے آئی ڈونٹ سی عمران خان ایز ایجنٹ آف سی آئی اے اور ایز ایجنٹ آف پینٹیگون اور ایون ویسٹ تو جو کہتے ہیں نا جو کریڈیٹس ڈیو وہ ضرور دینا چاہی ہے دوسری طرف جو بات اس حوالے سے کرنی ہے جو بڑا فیصلہ انہوں نے کیا کہ ڈیموکریسی سمڑ میں نہیں جاؤں گا کر لے جو کرنا ہے بھئی کیوں نہیں جائیں گے پوچھا گیا ان سے تو انہوں نے جواز پیش کیا ہم نہیں جائیں گے اتنا کیٹیگوریکلی اس کو سٹیٹ کرنا اور امریکہ کے خلاف ڈینائل موڈ میں جانا میرے اخواد سے جردمند آنے کے اقدام ہے اس کی تعریف ضرور کری اور لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے بن چائنہ پالیسی سے مراد کیا ہے ٹائیون کو انیوائٹ کیا ہے امریکہ نے اور ٹائیون کو چائنہ تسلیم نہیں کرتا تو اس لیے ہم وہاں پہ کے ساتھ اس طرح نہیں چلتا بات آتی ہے یہاں آپ کہتے ہیں کہ ہم نے جانا ہے ڈیموکریسی کے اوپر اور پھر آپ کہتے ہیں ہم نے نہیں جانا نہیں perseverance یوکی بیتے ہیں نہیں 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 کانفرس میں تائوان بیتے ہیں نہیں اس کی وجہ سے نہیں گئے اور کیا جب آپ نہیں it's a prime minister's stated position دیکھیں بات سولیں there are lots of hidden little angles لیکن یہ کہنا کہ نہیں اس کی وجہ سے نہیں گئے نہیں اس نے کہا میں اس وجہ سے نہیں جا رہا ہوں آپ کے سامنے I mean you're not ignorant کہ what is not happening you know it but the thing is some things which are not said is done better question is کہ یہاں you are in a fix آپ یہاں India centric کے ساتھ ہو کے India وہاں چلا جاتا ہے آپ پیچھے بیٹھتے ہو پھر آپ کہتے ہو دیکھو تو پی جے آپ چاہتے ہیں میں جانا چاہی برکو جانا چاہی جی جاوید اچھا میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو جیو پولٹیکل سیچویشن اور انٹرنیشنل ورلڈ میں جس طرح چائنہ اور امریکہ کی جو ٹریڈ وار ہے وہ ٹریڈ وار جس کو امریکہ چاہتا ہے کولڈ وار میں کنورٹ کرنا وہ کس طرح کرنا چاہتا ہے تائیوان کے معاملے میں بھی اس نے اپنی سٹیٹڈ پوزیشن دی آسٹیلیا کو اس نے انگیج کیا انگلینڈ کو انگیج کیا اور لیٹس جو ابھی سمر اولمپکس ہو رہے ہیں اس میں اس نے آسٹیلیا انگلینڈ اور اپنے تمام الائز کو روک لیا سو ایک بات کلیر ہوتی نظر آ رہی ہے کہ آنے والے وقت میں چائنہ اور یہ امریکہ کا معاملہ گڑھ بڑھ ہوتا جا رہا ہے ہو گیا ہے جاوید اور زیادہ ہوگا بھی آپ کہتے ہو کہ ہمیں مسئلہ کرا دیں گے ہمارے پرائیم منسٹر نے بلکل ٹھیک پوزیشن لیے اس نے کہا ہے کہ ہم چائنہ کے اگینسٹ آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے